اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ آج ہم سیکشن سکسٹین سے آگے سٹارٹ کر رہے ہیں سیکشن سکسٹین سے آگے آن وارڈ جو سی پی سی کا جو ہے نا ڈسکس کریں گے اب سیکشن سکسٹین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوٹس ٹو بی سیچویٹیڈ ویر سبجیکٹ میٹر سیچویٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سوٹ وہاں پہ جو ہے نا فائل کریں گے جہاں پہ سبجیکٹ میٹر جو ہے نا وہ سیچویٹ کرتا ہے اب آگے کہہ رہا ہے سبجیکٹ ٹو دا پیکنری اور ادر لیمٹیشن پریسکرائب آئی دا لاؤ سوٹس پیکنری جوریسٹکشن تو ہم پڑی چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوٹس یہ والے ہوں گے جو سوٹ فر پوزیشن ہوں گے جن میں ہم نے پروپٹ لینا ہے رینٹ لینا ہے اس کے ساتھ دوسرا پارٹیشن کے جو ہیں اموبلو پروپٹی اور کچھ جوائنٹ آنرز ہیں انہوں نے زمین کی پارٹیشن کرانی ہے تو وہ والے سوٹ اور تیسرا ہے سوٹ فر فرکلویجر سیل اینڈ ریڈیمشن ان کیس آف مورگیج اور چارج اپان اموبلو پروپٹی ٹھیک ہے اب فرکلویجر جو ہے ریڈیمشن جو ہے ریڈیمشن وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نے ایک آدمی نے کچھ مورگیج کیوئے پروپٹی بعد میں جو پیسے دے دیتا ہے اپنی پروپٹی چھڑوانے کے لیے تو دوسرا بندہ پروپٹی نہیں چھوڑ رہا تو وہ والا کیس فرکلویجر جو ہے کسی بینک سے یا کسی بندے سے نے کچھ لیا ہے مورگیج کر کے لیا ہے اور وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا تو پھر بینک کہتا ہے کہ اس کی پروپٹی کو ضبط کر لیا جائے یا پھر اس کی سیل کر دیا جائے اس کو فرکلویجر کر دیا جائے اگر اس کی سیل کر دیا جائے تو ان صورتوں میں اور ریڈمشن کی صورتوں میں یہ والا صورت جو ہوگا اپان امووبل پروپٹی اور چارج چارج ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کہہ جاتا ہے کہ میرے بعد جو ہے فلان جو ہے وہ اس پروپٹی کا جو ہے نا مالک ہوگا اور بعد میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس پروپٹی کی ساری مالک ہوگی اس کو یوز کر سکے گی اور بعد میں اس کے بچے جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتے ہیں اس کو تو اس صورت میں وہ کوٹ جا سکتی ہے کہ میرا ہسپنٹ جو ہے نا مجھے اپنی لائف میں یہ چارج کر گیا تھا یہ امووبل پروپٹی کے بارے میں اس کے بعد دی ہے جی اور تو انٹرسٹ آف این امووبل پروپٹی اب امووبل پروپٹی کے بارے میں آپ نے کوئی رائٹس جو ہے ڈیکلیئر کروانا ہے آپ نے اس میں سوٹ فر ڈیکلیریشن آجتا ہے وہ آجے گا آپ ڈیٹرمینیشن آف اینی رائٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جتنی بھی سوٹ فور ڈیکلیریشن جو ہوتے ہیں وہ آجیں گے اس میں امووبل پروپٹی میں انٹرسٹ میں رائٹس میں رائٹ بھی ہے انٹرسٹ بھی ہے ان امووبل پروپٹی کا ڈیٹرمینیشن ہو رہا ہے اس میں رائٹ کا اور اس کے بعد پانچ میں کمپنسیشن فر رانگ آف ایمووبل پروپٹی اگر کچھ رانگ ہوا ہے اس کی کمپنسیشن لینی ہے ایمووبل پروپٹی کی وہ چھٹا ہے آخری ہے فر ریکاوری آف موووبل پروپٹی ایکجوری انڈر ڈسٹرینٹ اور اٹیچمنٹ مثال کے تو اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے سرنا یہ مورسیکل ہے میری مجھے تم دے دو پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے دے دو تو میں اگلے سال نہ یا دو تین مہینے بعد نہ تو مورسیکل دے نہ پھر لے لوں گا تو بعد میں جو ہے وہ پیسے اس کو دے دیتا ہے لیکن وہ مورسیکل واپس نہیں کر رہا اس کو یا گاڑی کوئی بھی چیز ہے تو پھر وہ والا کیس اس میں مووبل پروپٹی کوئی بھی چیز ہے اس کی اٹیچ کیا ہوئے دسٹرینٹ کیا ہوئے یا اٹیچ کیا ہوئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سوٹ اب آگے یہ کہہ رہا ہے shall be instituted in the code within the local limits of whose jurisdiction of property جہاں پہ یہ property سچوٹ کرے گی نا تو وہاں پہ یہ نا کیس فائل کیا جائیں گے سوٹ کیا جائیں گے یہ چھے جو situation ہم نے ابھی پڑی ہیں یہ ساری وہاں پہ پڑی ہیں جہاں پہ jurisdiction ہوگی court کی اور in the case of suits referred in the subsection in clause C اور جہاں ہم نے C میں پڑا foreclosure, redemption اور a mortgage at the place where the cause of action has partially or holy arisen اب اس کا مہی ہے مطلب ہے کہ ایک شہر میں لاہور میں ہے اس کی property ہے اور mortgage جو انہا اس نے کیا ہے تھوڑا قصور میں جا کے یا کئی ساتھولے area میں اس نے شہر میں کر دیا تو وہ دونوں جگہ پہ اس میں یہ کہہ رہا ہے holy اور partially arisen جہاں پہ بھی holy ہے اور partially arisen ہوگا ہے نا جہاں پہ تو وہاں پہ وہ case فائل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ چھے situations ہیں جہاں پہ جو ہیں ہم نے suit فائل کرنا ہے تو یہ چھے situation ہیں جہاں پہ ہم نے suit فائل کرنا ہے جو کہ jurisdiction آ رہی ہے court کی جہاں پہ وہ property situation کرتی ہے پھر آگے c والی اور پھر آگے c والا بھی بتا دیا گیا ہے کہ partially holy جو ہے نا وہ arise ہویا ہے جہاں پہ cause of action اب اس میں جو ہے نا آگے property means اس میں بتایا گیا property جو کہ property means property situate in پاکستان اب جو اس میں property لفظ ہوا ہے اس کا مطلب ہے property پاکستان میں ہے ٹھیک ہے یہ اب اس میں بتایا گیا ہے یہ section 16 تھا تو section 17 جو ہے cpc کا وہ کہتا ہے suit for immobile property situate within jurisdiction of difference court اگر different courts میں jurisdiction آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے ہم where a suit is obtained relief respecting or compensation for wrong اور immobile property situate within the jurisdiction different courts suit may be instituted in any court تو ہم کسی بھی court میں وہ suit file کر سکتے ہیں اگر different courts کی jurisdiction ہے a b c d e جتنی بھی courts ہم سب کی different jurisdiction ہے اور different jurisdiction میں آرہا ہے ہمارا subject matter تو پھر ہم any court میں کر سکتے ہیں within the local limits of jurisdiction of property state یہاں property state کرتے ہیں لیکن اس کے بعد provided and provisor دیا by in respect of the value of the subject matter of the suit entire claim is cognizable by such code اگر territorial jurisdiction چلو ہوگی پہ کنی jurisdiction بھی ہونے چاہیے کہ suit کو سن سکتی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے lectures میں بتایا تھا civil judge grade 3 10 لاکھ تک سن سکتا ہے مثال کے طور پہ اور جو ہے 30 لاکھ تک سن سکتا ہے 50 لاکھ تک سن سکتا ہے تو اگر subject matter 30 لاکھ تک ہے تو سی جی grade 2 سن سکتا ہے تو ہمارے property جو ہے آ رہی ہے third میں بھی آ رہی ہے two میں بھی آ رہی ہے لیکن ہمارا subject matter جو ہے نا اس کی value جو ہے property کی وہ one اور three والے میں نہیں ہے وہ two والے میں تو پھر ہم اس میں جا کے نا وہ اس میں فال کرے گا تو اس میں فائل کریں گے ہم جو کی grade two کا سیول جازے ہوگا اس کی عدالت میں ہم کیس کو فائل کریں گے ٹھیک ہے اوپر انہوں نے بتا جیا تھا کہ آپ کسی کوٹ میں کر سکتے ہیں لیکن سبجک پروائیڈ تیان ہو نے پروائزو میں کہ اس کی پیکنری جوریسٹکشن بھی ہونے چاہیے ساتھ ساتھ ٹیٹریٹوریل بھی ہو تو ساتھ پیکنری جوریسٹکشن بھی ہوگی تو پھر ہم اس کوٹ میں وہ کیس کو فائل کریں گے اس کے بعد سیکشن ایٹین کہہ رہا ہے کہ اگر ہم انسرٹین ہے کہ کس کوٹ میں فائل کر رہا ہے تین چار کوٹ میں جوریسٹکشن آ رہی کریں گے تو پھر بھی جوریسٹکشن رکارڈ کی جائے گی تو پھر ہم کسی بھی اس میں کوٹ میں وہ فائل کر سکتے ہیں اگر ہم انسرٹین ڈی کا گراؤنڈ ہے لے رہے ہیں تو پھر کوٹ ایک سٹیٹمنٹ رکارڈ کرے گی تو سٹیٹمنٹ رکارڈ کرنے کے سٹیٹمنٹ بھر کچھنے سٹیٹمنٹ رکی کچھنے ڈی کچھنے کریں میرے ڈی 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 کوٹ ڈی 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 ایکشن unless in its opinion there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty uncertainty as to the court having jurisdiction with respect to with respect there too and there has been a consequent failure of justice ملکہ یہ کہ جب ریویزنل کوٹ کے پاس میٹر جو لے کے جائیں گے کہ اس کی جوریسٹکشن نہیں تھی اس کی اس کی تو پھر ریویزنل کوٹ اس کو اللہ نہیں کرے گی ہوکے گی جب آپ نے suit کو institute کیا تو آپ کو stem نہیں پتا تھا یا آپ کو یہ point آپ کو stem اٹھانا چاہیے تھا تو اب پھر اس کے بعد جب مجھے نا کوٹ میں یہ میٹر لے کے جائے گی جب دوسری پارٹی کی جوریسٹکشن نہیں تھی تو پھر کوٹ اس کو اللہ نہیں کرے گی اگر uncertainty کا جو ہے نا ریکارڈ statement statement وہ جو ہے نا ریکارڈ نہیں کی گئی اگر statement record کرے گی ہے تو پھر وہ اس کا کوٹ اس کو دیکھ لے لیکن اگر statement record نہیں کی گئی تو پھر جو ہے نا وہ اس کو اللہ نہیں کرے گی کوٹ اچھا اس کے بعد section 19 کہہ رہا ہے suit for compensation for wrongs to move person or movables where a suit is for compensation for wrong done to a to the person or the movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and defendant resides or carried out the business or personal works for gain within the local limits of jurisdiction and other court the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the side courts اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی پرسن کے ساتھ یا movable property کے ساتھ کوئی wrong کیا جاتا ہے ملکہ کوئی کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایک مثال کے طور میں آپ کو دیتا ہوں ایک court ہے تو اس کی limits میں کچھ ہوئے نقصان پہنچایا گیا لیکن defendant جو ہے نا وہ code دوسری court code B کی جو ہے نا وہ jurisdiction میرا آتا ہے آتا ہے تو اب یہ plaintiff کے پاس جانا option ہے دونوں جگہ اس کے پاس option ہے اس کی دوسری مثال ہے A residing in karachi publishes in kweta statement defamatory of B B میں کرتا ہے اب B کے پاس option ہے کہ وہ A کو کوئیٹا میں بھی case file کر سکتا ہے اور کراچی میں بھی کر سکتا ہے اب 19 section یہی کہہ ہے کہ defendant کسی اور court کی jurisdiction میں آ رہا ہے اور اس نے wrong done کیا ہے moveable property یا person کے ساتھ نقصان پہنچا ہے وہ کسی اور court کی jurisdiction میں آ رہا ہے تو plaintiff کے پاس دونوں جگہ option ہے وہ کہیں پر بھی case کو file کر سکتا ہے تو section 19 جو ہے نا وہ بس یہی کہہ رہا تھا اچھا اس کے بعد ہے section 20 other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises کہ other suits جانب وہ institute کی جائیں گے جہاں پہ defendants جانبہ reside کرتے ہیں اور جہاں پہ cause of action arise ہوتا ہے subject to the limitations of four said جو پیچھے ہم limitation پڑ دی ہیں پڑ آیاں وہ تو ہیں اپنے جگہ every suit shall be instituted in the code سارے suit institute کی جائیں گے in the code within local limits جو کہ اسی local limits of whose jurisdiction اور جو کوٹ کی jurisdiction میں ہیں کون سے جہاں پہ the defendant of each of the defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually or warranted resides or carry the business personally works of for gain اب ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ رہا رہے ہیں defendants تو ہم اس جگہ پہ case institute کر سکتے ہیں case file کر سکتے ہیں holy or wonderly resides ٹھیک ہے جہاں پہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ carries کر رہے ہیں business کا اور یہ کو personally جو ہے نا work for gain کر رہے ہیں business کر رہے ہیں رہ رہے ہیں یا personally work for gain کر رہے ہیں تو وہاں پہ suit کو institute کی جاستہ ہے پہلی situation یہ ہو گئی ہے دوسری situation ہے any of the defendants where are more than one the time of commencement of the suit actually warranted resides or carries business or personally works for gain لیکن پھر آگے پروائیڈڈ کے کس میں پروائیڈر دے دیا گیا that in the case either in the leave اب ایک اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دوسری میں situation میں یہ ہے کہ پہلی میں تو ایک ہی شہر میں تھا اب دوسری میں یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک سیلپورٹ میں رہ رہے ہیں ایک پنڈی میں رہے ہیں defendant اور ایک لاہور میں تین ہیں چار چوتھا کسی اور شہر میں رہے ہیں رحیم یا رخان میں کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کسی بھی شہر میں جو نا ایک ہی شہر میں ہم کریں گے اور ان چاروں کے خلاف کر دیں گے لیکن پھر آگے پروائیڈڈ کہہ رہا ہے either the leave of the court is given court کی permission چاہیے ہوگی اور defendants who do not resides or carry on business or personally work for gain تو دوسرا پھر ان میں سے کوئی ایک defendant کسی ایک کو جو ہے نا وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم defend کریں گے اس case کو اور وہ پھر اس کو اپنی رضا مندی شو کر دے گا اس defendant کو کہ ہاں ہم اس case کو defend کریں گے اور تیسرا ہے the cause of action holy or in part arises جہاں پہ cause of action جو ہے نا پورا یا part جو ہنا arise ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی case کو institute کیا جا سکتا ہے اب اس کی explanation سے آپ کو زیادہ سمجھ اچھی آئے گی explanation 1 کہہ رہا ہے where a person has permanent dwelling at the time at one place and also a temporary residence at another place he shall be deemed to reside at both places in respect of any cause of action arising at the place where he has temporary residence اب ایک شخص ہے اس کی permanent residence ہے لاہور میں اور temporary residence ہے اس کی اسلامباد میں یا پنڈی میں کسی اور شہر میں تو defendant جو ہے وہ لاہور میں بھی case file کر سکتا ہے اور پنڈی یا اسلامباد میں بھی case file کرتا ہے جہاں پہ اس کی temporary residence ہے تو explanation 1 میں یہ کہہ رہا ہے اب explanation 2 میں کہہ رہا ہے corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office اب پہلا تک person کے بارے میں دوسرا corporation کے بارے میں اب corporation جو ہے جہاں پہ اس کا principal office ہے head office ہے جو وہاں پہ case file کیا جاستا ہے اور اس کی دوسری situation کہہ رہی ہے where is body net office جہاں پہ اس کا body net office ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا suit کو institute کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں دوبارہ میں آپ کو discuss کر کے بتا دیتا ہوں کہ defendants پہلی situation میں اے میں بتایا گیا ہے ٹونٹی اس کا subsection ہے اے میں بتایا گیا ہے کہ defendants جو ہے نا اب ٹونٹی اے میں یہ بتایا گیا the defendant اور each of the defendant more than one سارے at the time of the commencement of the suits ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں اور voluntary reside کر رہے ہیں business کر رہے ہیں personally work for gain کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک شہر میں suit file کیا جاستا ہے اب دوسرا یہ ہے دوسرا یہ تھا کہ ایک سے زیادہ شہر میں رہ رہے ہیں defendants تو پھر اس کے لئے court کی permission چاہیے ہوگی leave of the court is given and defendant who will not reside اور جو defendant نہیں رہ رہے وہ carry on business نہیں کر رہے اور personal work for gain انہیں اس شہر میں نہیں کر رہے تو وہ اپنی رضمندی دیں گے کہ ہاں ہم اس suit کو defend کرنا چاہیں گے defend کریں گے تو ایک جیسی situation ہوگی اور تیسری یہاں پہ cause of action partly اور holy جوانا arise ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہاں پہ ہم جوانا suit institute کر سکتے ہیں پھر آگے explanation میں وہاں میں بتایا گیا ہے کہ person کی دو اگر temporary permanent residence ہیں تو defendant ان دونوں میں سے کہیں بھی جوانا وہ case file کر سکتا ہے اس لئے سے دوسری میں کہا گیا کہ ایک corporation ہے اس کا principal office ہے لاہور میں اور principal office کراچی میں اس وارڈنیس آفس لاہور میں تو کراچی میں بھی ہو سکتی ہے case file کیا جا سکتا ہے اور لاہور میں بھی case file کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا section 20 تو یہ سارے section جو تھے یہ سارے اس میں سے لازمی سوال آتا ہے یہ jurisdiction کے بارے میں سارے لیکچر سے تو یہ لیکچر تھا jurisdiction کے بارے میں ہم نے 16 سے آن ورڈ اس کو ہم نے پڑھا تو اس میں سے لازمی جو ہے لاغ ایٹ کے question آتے ہیں تو اب انشاءاللہ next lecture میں پھر ہم آگے سے section 47 جو لاغ ایٹ کا ہے وہ discuss کریں گے اور لاغ ایٹ کا میں زیادہ پہلے prefer کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم جو بیچ میں section رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر orders کے ساتھ تو وہ ہم discuss کریں گے تو امید ہے اب لوگوں کو سمجھ آگے ہوگا آپ ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ